السلام علیکم امید آپ سب خیردیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے گریٹر دین اور لیس دین اور پیج نمبر ہے ہمارا 42 تو سب سے پہلے ہمارے ٹوپک پہ آتے ہیں جو کہ ہے گریٹر دین اور لیس دین گریٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہوگا گا گریٹر کیا ہوتا ہے بڑا اور لیس ہوتا ہے چھوٹا لیکن جب ہم ان کے ساتھ دین لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دو چیزوں کا جب کمپیرزن کرتے ہیں دو چیزوں کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں کہ ایک چیز دوسری کے مقابلے میں بڑی ہے یا چھوٹی ہے تو اس کے لیے ہم دین لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انہوں نے کہا ہے یہ آپ کو پچھر میں کروکڑیل نظر آ رہا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کروکڑیل کس لیے بنا ہوگا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں look at this hungry crock's mouth he is very very hungry کہ یہ ایک کروکڑیل بنا ہوگا ہے اس کے mouth کی طرف دیکھیں کہ اس کو بہت زیادہ بوک لگی ہوئی ہے his mouth is open wide اس کا موہ کھلا ہوا ہے اور he has three fish on one side and six fish on the other side تو اب ہم نے بتانا ہے کہ وہ کونسی fish کو کونسی side والی fish کو کھائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمیں بوک لگی ہوتی ہے ایک طرف تھوڑی سی کینڈیز پڑی ہو یا آپ کی کوئی فیرور چیز ہو برگر ہو یا فرائز ہو ایک طرف تھوڑی سی ہو دوسری طرف زیادہ سی ہو تو ہم کس کی طرف باگ کے جائیں گے زیادہ کی طرف ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کا فیوریٹ فوڈ ہوتا ہے اسے زیادہ ملے تو کروکڑیل بھی کیا کرے گا وہ ہمیشہ وہ بلی سائیڈ کھائے گا جس طرف زیادہ ہوگا زیادہ فوڈ ہوگا زیادہ نمبر ہوں گی زیادہ تعداد ہوگی تو ہی وانٹس مور فیش تو ایٹ وہ زیادہ فیش کھانا چاہتا ہے تو لک ایت دا شیپ اوز ماؤت اب سب سے پہلے ہم نے اس کے فیش کی شیپ کی طرف دیکھنا ہے کہ کروکڑیل اگر ہمارے پاس بنا ہوا ہے یہ اچھا ہم ذرا ایک تھوڑی سی تھوڑی بہت کروکڑیل کی شیپ بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کروکڑیل آ گیا ہے یہ دس تو یہ اس کے ٹیتھ آ گئے تو یہ ہم کروکڑیل دیکھ لیا ہے تو لیکن اس کے فیش کی شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کس طرح ہے یہ اس طرح کی ایک ایڑو کے فیش کی ٹائپ کی اس کی شیپ ہے تو یہ ہے سیمبل گریٹر یہ ایک سائن ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں گریٹر یا لیس جب جس نمبر کی طرف اس کا فیش اوپن ہوتا ہے یہ ہمیشہ گریٹر والی جس طرف فیش اوپن ہوتا ہے یہ والی سائیڈ ہوتی ہے یہ ہمیشہ گریٹر والی سائیڈ ہوتی ہے اور جس طرف اس کا فیش بند ہوتا ہے یہ والی ہمیشہ لیس والی سائیڈ ہوتی ہے کروکرڈل جونکہ ہنگری ہے وہ ہمیشہ بڑی چیز کھانا چاہتا ہے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو ہمیشہ اپنا فیس وہ بڑے والی سائیڈ کی طرف اوپن کرے گا کبھی بھی لیس والی سائیڈ پہ وہ اوپن نہیں کرے گا جیسے کہ فرض کریں یہاں پہ سیمن ہے یہاں پہ تھری ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کا فیس کس طرف کو اوپن ہوگا سیمن کی طرف کے تھری کی طرف سیمن کی طرف کیونکہ سیمن بڑا نمبر ہے تو وہ سیمن کی طرف اوپن کرے گا اب ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں یہاں پہ ہم کر دیں زیرو یہاں پہ کر دیں فور اب کس طرف اوپن کرے گا فور تو کیا کریں گا اس کا فیس دوسری طرف ہو جائے گا وہ دوسری طرف کو اوپن کر دے گا اب اس طرف کیا آگیا ہے گریٹر نمبر آگیا ہے اور اس طرف لیس نمبر آگیا ہے تو ہم کیا کہیں گے فور ایز گریٹر دن زیرو زیرو یا ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں زیرو ایز لیس دن فور یہ ہمارے پاس دو طریقے ہیں ہم ادھر آ جاتے ہیں تو ادھر انہوں نے کہا ہے یہ ایک طرف 6 ہے ایک طرف 3 ہے تو یہ ہمارے پاس سائن آگیا ہے گریٹر کا کہ 6 گریٹر دن 3 تو یہاں پہ نیچے انہوں نے ہم بتایا we write 6 گریٹر دن 3 and read as 6 گریٹر دن 3 اور ہم دوسری طرح جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ 3 is less than 6 اور ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں 3 is less than 6 اب next آج next ہمیں بیا گیا وہ کہہ رہے ہیں fill in the boxes with greater and smaller one has been done for you اب ہمیں different قسم کے numbers دیئے گئے ہیں question دیئے گئے ہیں a سے لے کے o تک اور پرس کوشن انہوں نے ہمیں solve کر دیا ہے کہ ایک طرف 15 ہے ایک طرف 13 ہے تو ہم نے آپ کو پتا ہوگا کہ 15 بڑا ہے کہ 13 بڑا ہے کونسا نمبر بڑا ہے 15 جو نمبر بعد میں آتا ہے counting میں وہ بڑا آتا ہے 15 بڑا ہے تو 15 is greater than 13 اس کو ہم read کریں گے greater than 15 is greater than 13 اب next ہے ہمارے پاس 12 and 19 12 بڑا ہے کہ 19 بڑا ہے 19 تو ہم کیا کریں گے crocodile کا face 19 کی طرف کر دیں گے 12 is less than 19 یا 19 is greater than 12 آپ دونوں طرح سے بول سکتے ہیں next ہے 2 and 3 3 ہمارے پاس بڑا نمبر ہے تو crocodile will eat bigger number crocodile will eat 3 تو ہم اس کا face 3 کی طرف کر دیں گے 2 is less than 3 اسی طرح یہ سارے question ہے یہ آپ بچوں کو خود بھی کروائیے گا اور اس میں کوئی ایک طرف 0 آئیے بھلا کر لیتے ہیں 0 and 5 0 ہمیں پتہ ہے کہ سب سے چھوٹا نمبر ہوتا ہے جس کی اپنے طور پر کوئی value نہیں ہوتی 0 and 5 ہے تو obviously crocodile will eat 5 تو یہ آجے گا 0 is less than 5 یہ سیم اسی طرح question ہے یہ بچوں کو آپ دیجئے گا تو بچے انشاءاللہ practice کریں گے کہ وہ کر پائیں گے اس کے بعد next آجاتے ہیں remember the hungry croc remember he always wants more next میں بھی اسی کی practice دیدی ہوگا رہے ہیں ہمیں یاد ہے crocodile hungry ہے تو وہ ہمیشہ زیادہ کھائے گا اب یہ اوپر بھی انہوں نے اگزیمپلز دیدی ہیں 10 and 18 تو ہمیں پتہ ہے کہ 10 8 سے greater number ہے تو crocodile will eat 10 10 is greater than 8 یہ باقی دو اگزیمپلز ہیں اسی طرح ہم آجے تھے writing the missing word یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے پیچھے ہم نے greater اور less تک symbol لگایا تھا لیکن یہاں پہ ہمیں symbol جاتا ہے ہم پیچھ سکتے ہیں ہمیں already دیا گیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو words میں بتانا ہے کہ وہ greater ہے کہ less ہے اب ہم نے پتہ ہے اس کا face 18 کی طرف open ہے تو 18 17 سے بڑا ہے 18 17 سے greater ہے تو ہم اسے بتائیں گے 18 is greater than 17 اس کے بعد ہے 2 and 19 اب crocodile کا face 19 کی طرف ہے تو ہم 2 کے بارے اس لئے ہاتھ سے read کر رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ 2 19 سے چھوٹا ہے 2 is less than 19 ہم نے ہمیشہ جو statement لکھنی ہے وہ 1st والے نمبر کے لئے ہاتھ سے لکھنی ہے اب 14 15 سے کیا ہے چھوٹا ہے 14 less than ہے تو ہم لکھیں گے 14 is less than 15 اس کے بعد ہے 16 and 15 اب crocodile کا face 16 کی طرف ہے اس کا مطلب ہے 16 greater ہے تو ہم لکھیں گے 16 is greater than 15 same 10 and 9 ہے 10 کی طرف face 10 is greater 7 9 10 10 10 موسیقی